اسلام علیکم ڈیئر سرینڈز امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر آپ سکھیں گے انسلین کیا ہے ویکسین کیا ہے ان کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور کہاں یہ استعمال کی جا سکتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے انسلین کی یہ کیا ہے کہاں بنتے ہیں اور کہاں ہم اسے استعمال کر سکتے انسانی جسم کے اندر جو ہے ایک ازا موجود ہوتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں پنکریاز پنکریاز ایک ایسی ازا ہے جو کہ بار بار مایہ خارج کرتے رہتے ہیں جن کا نام ہے انسلین پنکریاز جو ہے اسٹمک کے نیچے موجود ہوتی ہے انسلین کا کام کیا ہے انسلین جو ہے کنٹرول کرتے ہیں لیول آف گلوکوز کو خون کے اندر اگر انسانی پنکریاز گلوکوز بنانا یا تو بن کر دے یا پھر کم مقدار میں بنا دے تو پھر گلوکوز لیول بڑھ جائے گی خون کے اندر اور اس کنڈیشن کو ہم نام دیں گے ڈائیبیٹیز کا اور جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ریگلرلی انجیکشنز لگوانی پڑتے ہیں کیونکہ ان کے جو پنکریاز ہے وہ ٹک سے کام نہیں کر پا دے اس وجہ سے انجیکشن اس لئے لگوائی جاتی ہے تک کہ ان کے خون کے اندر جو ہے گلوکوز کی مقدار جو ہے برابر رہے پچھلے زمانوں میں جو ہے انسلین کو جانوروں کے پنکریاز سے حاصل کی جاتی تھی لیکن اب جو ہے بائیو ٹکنولوجی کے ٹیکنک کو استعمال کر کے جو انسلین ہے وہ بنائی جا رہی ہے ایسے جنز جو کہ انسلین بنانے کا کام کرتے ہیں ان کو انٹریوز کروایا جاتا ہے بیکٹریا کے اندر تاکہ جی ایم بیکٹریا بن جائے اور انسلین ہمیں پروائیڈ کر سکے اب اس کے بعد ہم بات کریں گے ویکسین کی ویکسین کیا ہے کیسے بنائی جاتے ہیں اور کہا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں ویکسین جو ہے یہ ایک ایسا مٹریل ہے جو کہ کمزور کی ہوئی یا پھر مروائی ہوئی جرمز سے بنائی جا سکتی ہے فنکشنز آف ویکسین ویکسین کو ہم کہا استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارے بوڑی کے اندر ایمیونٹی پیدا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یعنی جب کبھی بھی کوئی بھی جناسیم ہمارے جسم پر اٹیک کر لیتے ہیں اور مختلف بیماریاں پیلانے کی وجہ بنتے ہیں تو یہی ویکسین جو ہے ان کے خلاف کام کرتے ہیں اچھا جب ہم ویکسین لگواتے ہیں اپنے بوڑی میں تو خون کے اندر جو ہے خاص قسم کے مٹریلز پرنا شروع ہو جاتے ہیں بیماری کے خلاف جن کو ہم کہتے ہیں انٹی بوڑیز انٹی بوڑیز جو ہے کیا کام کرتے ہیں یہ جراسموں کو مارنے کا کام کرتے ہیں اچھا آج کل کے سائنس دان بیکٹریہ کا استعمال کرتے ہیں ویکسین کی تیاری کے لئے سائنس دانوں نے خاص قسم کے پروٹینز کی نشاندہ ہی کی ہے اور یہ پروٹینز جو ہے کیا کام کرتے ہیں بلڑ سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ انٹی بوڑیز بنائے مختلف ڈیزیز کے خلاف جی ایم بیکٹریہ جو ہے بنائے جا رہے ہیں انٹرکشن آف جنز کا استعمال کر کے اور اس طوران جو ہے ایسے پروٹینز بنائے جا رہے ہیں جو کہ بیکٹریہ کے ساتھ مل کر جو ہے اس بیماری کے خلاف لڑے بیکٹریہ جو ہے انٹرکشن آف جنز کی وجہ سے اپنے کالونیز بناتے ہیں یعنی تعداد ان کی اضافہ ہوتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپیسفک ٹائپ کے ہمیں پروٹینز مل رہے ہاتے ہیں جن کو ہم ویکسین کے طور پر استعمال کرتے ہیں بیماریوں کے خلاف ہیپٹائٹس بی کے لئے ویکسین تیار کی گئی ہے بائیو ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے لیکن جو ایچ آئی وی وائرس ہے اور ملیریا ان کا جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے نیئر فیوچر میں کہ ان کا بھی ویکسین بنے ان دو بیماریوں کے خلاف جو ہے صرف کیپسولز وغیرہ موجود ہے ویکسین نہیں ہمارا اگلا ویڈیو ہوگا بائیو ٹیکنولوجی کا ایکسرسائز اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ